السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یقین مانئے آج یہ ویڈیو دیکھ کر کم از کم ہمیں اپنی تنسلی کی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم ہر موقع پر کیوں زلیل و خار ہو رہے ہیں اور ایزے ہول نیشن ہم لوگ کیوں پستی کی طرف چاہ رہے ہیں جناب اس قدر افسوسناک منصر ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں کہ شاید آپ کو بھی دیکھ کر یقین نہ آئے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں ایک طالبہ کو سٹیج پر بلائی جاتا ہے تین یہاں نامنہاد اسادسہ موجود ہیں جو کہ اپنی حوث شروع میں ہی دکھا دیتے ہیں جب اس بچی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے سلام کرتے ہیں اور ابھی رکھئے یہاں اختتام ہر کس نہیں ہوتا اختتام تو اب یہ آپ کے سامنے ہے یہ کس قدر غلیظ حرکت ہے کہ انہوں نے اس کا ماسک اتارا اس کے مو سے پردہ ہٹا دیا اور بغیرت لوگوں نے یہاں کیمرے کے سامنے ویڈیو ریکارڈ کروائی اور پھر اس کے بعد مسکراتے نصر آئے اب لوگ تو سخت الفاظ سے استعمال کر رہے ہیں کہ ایسے بغیرت اپنے گھروں میں بھی اپنی خواتین کو برہنہ کرنے والے ہوں گے اب اگر اسادسہ یا چنہیں روحانی باپ کہا جاتا ہے وہ اس قدر غلیظ حرکتوں پر اتر آئیں گے تو سوچ یہ سرا پاکی معاشرے کا کیا حال ہوگا بس ایک چھوٹے سے اس پہلو کے ذریعے سے ہم آپ کو یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کا آپ کی اولادوں کا سگا کوئی نہیں ہو سکتا لہذا ان کے معاملے میں ہر جگہ پر احتیاط کی ضرورت ہے سکول سے لے کر کالجز تک کالجز سے یونیورسٹری لیول تک ان کی عزت اسمت بچانا آپ کی ذمہ داری ہے اور ان کا اپنے اوپر ٹرسٹ اور ان پر اپنا ٹرسٹ بحال رکھنا سب سے بہتر ہے کہ ہر چیز وہ آپ سے شیئر کر سکیں اور آپ کے پاس ان کے ہر معاملے کا ازالہ ہونا چاہیے اور ان کی عزت اور تقدس کا سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے امید ہے آج کی ہماری اس قاوش سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا پلیس سے آگے بھی شیئر کیجئے گا بس اگر تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نیکس ویڈیو آپ کو بروقت دیکھنے کو مل سکے